لاہور میں شہدائے پولیس کو خیراج و عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر علا بنجاب ڈاکٹر حسن اکھری نگاہ کے نیشنل ایکشن پر عمل در آمد اور صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک ہزار چانسو بارسائر پولیس افروں جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا حسار قربانی اور شہادت کا جذبہ رکھنے والی قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں تاہر جافی کی یہ ریپورٹ دھرتی کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر سپوتوں کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علا پنجاب ڈاکٹر حسن اکھری نے کہا کہ صوبے میں دہشت گزی کی لہر میں کمی آئی ہے جس میں پنجاب پولیس نے اہم کردار ادا کیا پنجاب پولیس کی خدمات قابل ذکر ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ دن منا رہے ہیں پاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ جو نیشنل ایکشن پلین تھا اس پلین کی امپلیمنٹیشن میں بھی پنجاب کی پولیس نے ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس نے جدید تکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے جو چیلنجز کو زیادہ موثر طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ شوکر جاوید آئی جی پنجاب سید کلیم امام اور سی سی پیو لاہور بی اے ناصر شمیت دیگر شرکان نے کہا کہ پولیس کے جوانوں اور افسران نے ملک کی خاطر قربانیاں دی شہدہ کے ورثہ کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بہادر سکوتوں پر فقر ہے سباتہ رب دار باکی لوگوں کو بچھاپی قطع کریں کہ وہ اسی حمت پا عبت حجیز کے سر سب کی افادت کریں اور سباتہ میرے بیٹے میں اپنی جان قربان کیا حضیرالہ پنجاب نے فوراں میری نوکری کا اعلان کیا تھا ایک سال چھے ماہ گزر گئے ابھی تک مجھے نوکری نہیں ملی میں نے بہت درخواستے دیجی ہے بہت کوشت کی لیکن مجھے نوکری کلونیں مل رہی مجھے نوکری ملے اور میں اس قوم کی خاطر ہے جسے وطن کی کارچہ رہے اس پاسبار کی ساتھر اپنی جان قربان کرنے کو فیار ہو جہاڑ سنہ سے سپورٹ ملتی رہے ہیں ایڈوکیشن فرن باقی ساری چیزیں تو بڑی ہے کہ جو ایک کمی ہوتی ہے وہ تو رہتی ہے صحیح کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے تاہر جاثری پاکستان تلویجن نیوز نہ ہو